سبسکرائب پہلا سوال اب دیکھیں ہم نے ڈائریک جوابات لکھے ہیں یعنی یہاں پر حضرت سلمان فارسی کا پہلا نام پوچھا گیا تھا ماہویہ ہے یہ دو ویفخہ کے ایک ساتھ لیے گئے ہیں حضرت سلمان فارسی کی جائے پیدائش ہرموز ہے اگلی اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کا دوسرا نام سلمان والد کا نام یوز اخشان بن مرسلان اور ان کی جائے پیدائش ہرموز حضرت سلمان فارسی کا گھرانہ مجوسی زمیندار علاقہ اسفحان داروغہ آتش قدہ آتش قدہ کے داروغہ تھے یہ اس کے حمدے وہاں پر کچھ ایکٹیوٹی دی گئے تھے یعنی حضرت سلمان فارسی کی جائے پیدائش کیا ہے ہرموز خاندان حضرت زمیندار اور حضرت سلمان فارسی کا علاقہ اسفحان نازیم آلہ کہاں کے تھے وہ مدائن کے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے اس نشان کا فقرہ اور اس کے معنی لکھیے رازہ اس نشان کا فقرہ یعنی رضی اللہ تعالیٰ آگے کو پوجھنے والا یعنی مجوسی خدیم زمانے سے علم و ہنر کا مرکز یعنی ایران آتش قدہ کا داروغہ یعنی حضرت سلمان فارسی کی خود بنایا گیا تھا والد کے برام ہونے اور حضرت سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ کو بیڑیا پہنانے کا سبب تحریر کیجئے ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد نے انہیں کسی کام کیلئے کھیت میں جانے کیلئے کہا کھیت کے راستے میں ایک گرجہ گھر تھا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجہ گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے گرجہ گھر میں جو مذہبی رسومات ادا کی گئی اور جس طریقے سے عبادت کی گئی ان سے وہ بہت متاثر ہوئے گھر لوٹ کر انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائے یہ روداد سن کر ان کے والد بہت ناراض ہوئے اور سزا کے طور پر ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تین نشانیاں جن کا ذکر عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ کیا ہے وہ پہلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کا مال نہیں کھائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی جب تلاش حق میں نکلے تو راستے میں نے دھوکے سے غلام کے طرح فروق کر دیا گیا تھا خریدنے والے نے انہیں مدینہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروق کر دیا یہودی کے پاس رہتے ہوئے انہیں نبی کے مدینہ پہنچنے کی خبر ملی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے حیسائی راہب نے جو نشانہ بتائی تھی وہ ساری نشانیاں دکھائی دی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اسلام قبول کر لیا مسلمان ہونے کے باوجود وہ یہودی کے غلام تھے یہودی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے اس لیے جب تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم یہودی کے غلام رہے اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کی تینوں نشانیوں کا پرکنے کا طریقہ لکھئے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی اسی دوران اموریہ کے راہب نے بتایا کہ جلد ہی ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر آئے گا اس نے آنے والے نبی کی تین نشانیاں بتائی پہلی نشانی یہ کہ وہ صدقی کا مال نہیں کھائیں گے دوسری یہ کہ وہ حدیعہ خبول کریں گے اور تیسری نشانی ان کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوگی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نبی کے دلاش میں مدینہ پہنچ گئے یہاں وہ ایک یہودی کے غلام تھے یہودی کے باغ میں کام کرتے ہوئے یہ خبر سنی کہ نبی مدینہ وہاں پہنچے ہیں ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اپنے ساتھ کچھ خجوریں لائے تھے انہوں نے خجوریں یہ کہہ کر پیش کی کہ یہ صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نہ چکا اور ساری خجوریں صحابہ کو کلا دی اس طرح راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی صحیح ثابت ہوئی دوسرے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خجوریں دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحفہ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھایا اور صحابہ میں بھی تخصیم کیا اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی ایک روز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفیل میں بیٹھ گئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کا کپڑا ہوا سے سرگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت نے دکھائی دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا دیدار کیا اور اسے چون کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفیل میں مسلمان ہو گئے اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں نشانیوں کو دیکھ لیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے خجر والی سرزمین تک پہنچنے کے مراحل اپنے الفاظ میں لکھی ہے اور اپنے رائے دیجئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کرتے ہوئے اسواحان سے شام نینوہ اور وہاں سے عموریہ پہنچے عموریہ کے رحمد نے ایک نئے نبی کیا محبوس ہونے کی اطلاع دی جو خجر والی زمین کی جانب اجلت کرنے والا تھا محبوس ہونے کی اطلاع دی تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس طرح زمین عرب کی ایک بستی مدینہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ پہنچے اور اپنے بھی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اتفاق سے انہی دنوں عموریہ میں عربوں کا خافلہ آیا ہوا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا سامان ان کے حوالے کر دیا اور خافلے میں شامل ہو گئے خافلے والوں نے دغا بازی کی اور انہیں وادی خورا بہنچ کر ایک یہودی کے ہاتھوں فروغ کر دیا اس یہودی نے انہیں مدینہ کے ایک دوسرے یہودی کو صحب دیا اس طرح وہ کافی پریشانیوں کے بعد مدینہ پہنچ گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلاش میں تھے مجوسیت سے عیسائیت کی طرف آئے اور عیسائیت عیسائی راہ کے رہنمائی میں وہ اسلام کی طرف بڑھ رہے تھے انہوں نے راہ کی ہر دوشواری کا سامنا کیا لیکن حمد نہیں آری آخر کار ان کی تلاش کامیہ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور اسلام خبول کر لیا افتدائی اسلامی جنگوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شامل نہ ہونے کا سبب لکھئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام خبول کیا افتدائی ایک یہودی کے غلام تھے غلام ہونے کی وجہ سے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہیں ہو پاتے تھے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو معاویزہ دے کر حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرا لیا آزاد ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے لگے مکہ کے مشرکوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی اس وقت مدینے کو دشمنوں سے بچانے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی سپار نہیں کر سکے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرنے کی وجہ سے غزو خندق میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی مدین کے ناظرین نازی میں اعلیٰ کے حصے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محمولات بیان کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ اکرام کی سیرت و کردار کے لحاظ سے نے منصب عطا کیے گئے جو کبھی غلام تھے لیکن اب اسلام پر جان فدہ کرنے والے تھے انہیں مختلف علاقوں کے حکمرہ بنا دیا گیا صحابہ کے غریبوں کو ان کے تخوہ اور عمال سالحہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں کا نازی میں عالیٰ بنایا گیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدین یعنی عراق کا نازی میں عالیٰ مخرر کیا گیا تھا نازی میں عالیٰ ہونے کے باوجود ان کا معامل تھا کہ وہ خجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے بیٹھ کر ٹوکریہ اور چھٹائیاں بنتے تھے وہ ہمیشہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑکتے رہتے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بارے میں سوچتے رہتے ان کا معامل تھا کہ حکومت کی جانب سے ملنے والا آتیہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے ان کی روزانہ کی آمدنی تین درہم تھی ایک درہم میں ٹوکریہ بنانے کیلئے خجور کے پتے خریدتے ایک درہم گھر میں خرج کرتے اور ایک درہم خریعت کر دیتے وفات کے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ تحریر کیجئے وفات کے وقت یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں سخت بیمار تھے جب حضرت سعید بن وخاص ان کی عیادت کے لیے آئے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم رونے لگے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سے زیادہ نہ ہو مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھاؤں گا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا پیالہ اور ایک تحصلہ تھا اس سے بھی وہ زیادہ سامان سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے رونے لگے تھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ